الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابه طیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون الصاححون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین صدق اللہ لزین غوثِ عاظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہِ دن مددی کعبہِ ایمان مددی بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شخستہ راتو پشتی باہکِ خواجِ عثمانِ حارون مددکن یا معین الدین چشتی مددکن یا معین الدین چشتی مددکن یا معین الدین چشتی ممبر پر جل وگر علماءِ زبیل احترام حاضرینِ محفل پردہ نشین عزت ماب ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے مائک پر پیش کرنے سے قبل ہمارے برادرِ بزرگ بلبلِ باغِ مدینہ مقبولِ بارگاہِ رسالت الہاج عاری محمد رزوان خان صاحب بہت ذرہ نوازی اور امین نوازیاں فرما رہے تھے میں کچھ بھی نہیں بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ایک بڑے کی اپنے چھوٹے کے حق میں شفقتیں اور دعائیں تھی اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ سرکار نے جسی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے اللہ ان کے جملوں کو میرے حق میں قبول فرما لے اور ان کے گمان سے بہتر اللہ مجھے بنا دیں اور راجہ پور والو تم کیا سمجھتے ہو اللہ رب العزت نے تمہاری زمین پر ایک ایسا سپوت پیدا فرمایا جس نے بچے بچے کو پوری دنیا میں ناتِ مصطفیٰ گنگنانے والا بنایا ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے دو پتھان پیدا کی ایک نے ہدایے کے بکشش لکھ دی اور لکھنے کا حق ادا کیا اور راجہ پور کے دوسرے پتھان میں ناتِ مصطفیٰ پڑھنے کا حق ادا کیا اور ہمارا گمان یہ ہے کہ لکھنے والے کا لکھنا اللہ نے قبول کیا تو پڑھنے والے کا پڑھنا بھی اللہ نے قبول فرما لیا قصیدہ بردہ شریف پہلے صرف خواست پڑھتے تھے وہ بھی چند اشعار اور اب اندوستان نہیں بلکہ دنیا کا جہاں تحریک کا ماحول ہے بچہ بچہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتا ہے یہ ایک خاص کرم ہے بچے پڑھ رہتے ہیں یہاں بھی اور بھاؤنگر میں بھی تو میں سوچ رہا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد نے مرتے وقت بیوی سے کہا کہ اس کو مدر سے بھیجنا اور ایک بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا ایک بچے کو وسیعت ایک بچے کے لئے ایک شخص وسیعت کرتا ہے اور وہ ایک بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس شخص سے عذاب اٹھایا جاتا ہے جس نے قوم کے بچوں کو جوانوں کو مردوں کو اور عورتوں کو نادخہ بنا دیا اس کے درجات رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے بلکہ میرا حسنِ زن تو یہ کہتا ہے کہ اس ایک شخص کی بنیاد پر اللہ لاجاپور کے سارے سنی مسلمانوں کو بخش دے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی نحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ حضور بلبل باگِ مدینہ کو عمرِ خضر عطا فرمائیں اور ان کا سایہ ہم غربہِ اہلِ سنت پر دراز سے درازتر فرمائیں اور ان کی ذرہ نوازیاں ہمارے حق میں قبول فرمائیں اللہ جانتا ہے آپ قطن یہ نہ سمجھے میں طرح حاجی بگو یم تو مجھے ملہ بگو یہ قطن نہیں ہے یہ صرف میرے دل کی آواز ہے یہ میرا رب جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی سنیت کی سنی دعوت اسلامی کی سمانت کو سلامت رکھیں آئیے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیسِ بے قسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار مصطفی جانِ رحمت شمِ بزمِ ہدایت خسروِ خوبہ سید الماسونین تاہا و یاسین مزمیل و مدسر صاحبِ براک صاحبِ لباو الحمد صاحبِ مقامِ محمود سید الانبیاء وجہِ تخلیقِ کائنات دانائِ سبُل مولاِ کل ختمِ غُسُل آفتابِ رسالت مہتابِ نبوت روحِ کائنات سیدِ انسوالجان حضور احمدِ مجتبا محمد مصطفی ارواحِ نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہِ بے قسپنا میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر با آوازِ بُلند پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو موہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے میرے پیارے آقاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اصل خطاب ہم سب کو ہمارے قائد محترم استاذِ گرامی حضرت اللامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا سے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے وہ عالمِ خطیب جس کی خطابت میں بے زبانوں کو زبان اتا کی ان سے ہم خطاب سننے کا شرف حاصل کریں گے تھوڑی دیر کے لئے فقیرِ قادری بھی آپ کے درمیان حاضر ہے میرے پیارے آقاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آئے کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے اللہ نے اس آئے کریمہ کی اندر مومن کی نو صفتوں کا ذکر کیا ہے ہر چیز اپنی صفت کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے آپ دیکھیں سورج جب نکلتا ہے تو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سورج نکل گیا ہم اس کی کرنوں کو دیکھتے ہیں ہم اس کی تمازت کو دیکھتے ہیں ضرور کو چمکانے کا انداز دیکھتے ہیں تو ہر چھوٹا بڑا نوجوان بڑا مرد اور عورت سب فقار اٹھتے ہیں کہ سورج نکل گیا کیونکہ سورج کی صفت سے لوگ سورج کو پہچانتے ہیں اسی طریقے سے جب افق پر چاند طلوع ہوتا ہے تو لوگوں کو کہنا نہیں پڑتا چاند طلوع ہو گیا اس کی رانائیاں اس کی چاندنی اس کی چمک جب زمین کے ذروں کو چھمکا دیتی ہے تو ہر انسان پکان اٹھتا ہے کہ اس چاند نکل آیا ہے افق پر چاند طلوع ہو گیا ہے اسی طرح گل گلوں کی خوشبو جب مشام جاں کو معتر کرتی ہے تو ہر انسان یہ محسوس کر لیتا ہے کہ گل مسکرانے لگے ہیں پتہ چلا موصوف صفت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے اور اگر کوئی انسان درکت کو دیکھا کر کہیں یہ دیکھو سورج ہے تو لوگ اس کا دامن پکڑ کر کہیں گے لوگوں کو بے وقوف نہ بناو کہ یہ تو ہری پتیاں یہ سورج نہیں ہو سکتے اس لیے کہ سورج میں کرنے ہوتی ہے سورج میں تمازت ہوتی ہے سورج میں ذروں کو چھمکانے کی صفت ہوتی ہے تو ہر محسوس اپنی صفت سے پہچانا جاتا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر پونے دو سو کروڑ لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ ہو اکبر لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ مومن کی صفت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ کتنے لوگوں کے اندر موجود ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مومن کامل کہلانے کا حق دار وہ ہے جس کو قرآن مومن کہتا ہے جو قرآن مقدس صفات بیان کرتا ہے جس کے اندر موجود ہوگی وہی مومن کامل ہوگا اور جو مومن کامل ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مقتصر سے وقت میں میں ان نو صفات کا ذکر اللہ کی توفیق سے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا امید ہے کہ آیاء کریمہ کے اندر میں بھی اور آپ بھی اپنا چیرہ دیکھیں گے اور وہ صفات اپنے اندر تلاش کریں گے مومن کی نو صفت جو قرآن بیان کر رہا ہے کیا وہ ہمارے اندر موجود ہیں اگر موجود ہے تو الحمدللہ اور اگر موجود نہیں ہیں تو اس اجتماع سے اٹھنے سے پہلے پہلے ان نو صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کوئی بندہ اتنی آسانی سے مومن نہیں بنتا یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا بہت آسان ہے کافر کا مسلمہ ہونا بہت مشکل ہے مسلمہ کا مسلمہ ہونا صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان مومن کامل نہیں ہو جاتا زباہ سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل دنوں نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مومن کی نو صفت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے لمبی تمہید کی طرف نہ جاتے ہوئے قرآن پہلی صفت مومنین کی یوں بیان کرتا ہے مومن کی پہلی صفت ہے وہ توبہ کرنے والے ہیں اللہ اکبر اسی لئے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کی معرفت چاہتا ہو اللہ کا قرب چاہتا ہو اللہ کا تقرب چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کسرت کے ساتھ توبہ کرے توبہ کے بغیر انسان خدا کا قرب پاہی نہیں سکتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں یہ کس کا انشاءت ہے سید الماسومین کا انشاءت ہے جانِ کائنات کا انشاءت ہے آپ روئے انسانیت کا انشاءت ہے اللہ اکبر جو جانِ اسمت ہے وہ رسول جس کے قریب سے کبھی تصورِ گناہ بھی گزر نہیں سکتا وہ رسول فرماتے ہیں میں ایک دن میں ستر مرتبہ یا سو مرتبہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں سید الماسومین دن میں سو سو مرتبہ استغفار کریں اور جو لوگ پوری پوری رات گناہوں میں گزاریں ہمارے دن میں ایاشی میں اور گناہوں کی نظر ہو جائے ہمیں دن میں ایک مرتبہ بھی توبہ کی توفیق نہیں اللہ رب العزت مومن کی پہلی صفت بلان کرتا ہے مومن کسرس سے توبہ کرنے والے ہیں وہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں اور توبہ کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس سیاہ نکتے کو مٹا دیتا ہے اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور پھر گناہ کرے تو وہ نکتہ بڑ جاتا ہے یعنی سیاہی بڑھ جاتی ہے دل کی کالک بڑھ جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے گناہوں کی نہوست کی وجہ سے ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ اللہ اکبر انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرا عنوان توبہ نہیں مجھے پوری آیاء کریمہ پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے صرف ایک بات توبہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے اس نے گناہ دیا ہی نہیں میرا اللہ کتنا کریم ہے ستر ماہوں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے یعنی مائے ستر مل کر کے جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ماں صرف ایک ہی ہو سکتی ہے دوسری ماں ہو نہیں سکتی اللہ ہو اکبر اللہ وعدہ لا شریک ہے اس کی وحدانیت میں اس کے خدا ہونے میں کوئی شریک نہیں اللہ وعدہ لا شریک ہے اس میں کسی کی شرکت نہیں اور اللہ کی عطا سے ماں باپ بھی لا شریک ہے یعنی باپ ایک ہی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا باپ نہیں ہو سکتا جس کے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے اور جس کی کوک سے انسان چلم لیتا ہے وہ ماں ہوتی ہے اب نہ دوسرا باپ ہو سکتا ہے نہ دوسری ماں ہو سکتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ایک بات آئیے تو ارض کروں اللہ نے ماں باپ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے گویا کے بیان کیا کہ دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اور دوسرے ماں باپ نہیں ہو سکتے ماں اور باپ صرف ایک ہوتے ہیں اور خدا ایک ہے وعدہ وحدت ہے ایک ہے وہ لا شریک اس میں کوئی شریک نہیں جیسے خدا میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے اللہ رب العزت کی عطا سے اس نے ماں باپ کو ایسا اہم بنایا اللہ قدیمِ ازلی ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا لیکن ماں باپ تو فانی ہے حادث ہے وہ قدیم نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت نے ماں باپ کو بھی اپنی عطا سے وعدہو بھی بنایا یعنی ایک بنایا اور لا شریک یعنی ان میں کسی کی شرکت نہیں ہو سکتا یہ ماں باپ کی اہمیت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ایک ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کرتی اور ماں کا پیار کیا ہے حضرت امامِ عظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک دائی کو ایک بانج عورت نے پٹا لیا اور کہا کہ جب کسی کہ یہاں بچہ پیدا ہو تو مجھے اطلاع کرنا دائی نے پیسوں کی لالچ میں اس عورت کو اطلاع کی جو بانج تھی اور اپنے گھر بلایا اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے بچہ چھرا کر بانج کو دے دیا بانج عورت بچہ لے جانے لگی تو جس کا خود کا بچہ تھا دائی نے اس کو آگا کیا تیرا بچہ وہ چھرا کے لے جاتی ہے دونوں میں لڑائی ہو گئی امامِ عظم کی بارگاہ میں مسئلہ پہنچا ایک کہتی بچہ میرا دوسری کہتی بچہ میرا اس وقت جب دونوں میں لڑائی شروع ہوئی میرے امام امامِ عظم نے کہا اے عورتوں دونوں کے پاس ثبوت کیا ہے کہ بچہ تیرا ہے یا تیرا ہے بانج نے کہا بچہ میری گود میں اس لئے میرا ہے دوسری عورت نے کہا بچے کو میں نے جنم دیا ہے اس لئے بچہ میرا ہے اس وقت امام نے فرمایا ثبوت کیا ہے تو دونوں نے دائی کو پیش کیا چونکہ دائی عورت تھی اس لئے امام نے فرمایا عورت ہے اور ایک ہے اس لئے دونوں کے حق میں اس کی گبائی قبول نہیں ہوگی اس وقت میرے امام نے چونکہ امامِ عظم جہاں فقی تھے جہاں مفتی تھے جہاں محدث تھے اس امام کی شان یہ تھی اللہ نے ان کو اتنی عقل دیا تھا کہ فرماتے ہیں اللہ اکبر امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اللہ نے امامِ عظم کے دور میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عقل دی تھی تو وہ امامِ عظم ابو حنیفہ کو عقل عطا فرمائی تھی اگر آپ لکڑی کے ستونوں کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ صلاحیت دی تھی کہ دلیلوں کے ذریعے سے آپ اسے سونے کا ثابت کر دیں یہ اللہ رب العزت نے ان کو عقل شعور عطا فرمایا تھا اسی لیے تھے امامِ شافعی رحمت اللہ تعالی امامِ عظم کی شان میں کہتے ہیں کہ فقہ کے معاملے میں سارے ایمہ امامِ عظم ابو حنیفہ کی ایال ہیں ان کے بال بچے ہیں اللہ رب العزت نے میرے امام کو وہ شان عطا فرمائی وَآخرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا کہکر قرآن اشاروں میں ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے امام کو اللہ نے عقل شعور دیا تھا امامِ عظم کی بارگاہ میں جب وہ دائی کی گواہی آپ نے قبول نہیں کی تو آپ نے بانج عورت سے بچہ لے لیا بچہ لے کر زمین پہ رکھ دیا جیسی بچہ زمین پہ لے کر کے رکھا چونکہ جو حقیقی ماں نہیں تھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا جو حقیقی ماں تھی اس کے چہرے پہ ایک رنگ آتا دوسرا رنگ جاتا ایک رنگ آتا دوسرا رنگ جاتا امام نے خادم کو کہا تلوار لاؤں تلوار کا نام سن کر جو بانج عورت جس کے ہاتھ سے بچہ لیا تھا اس پر کوئی اثر نہ پڑا لیکن جو حقیقی ماں تھی اس کے چہرے پر تو عجیب ہوایاں ان نے لگی امام کی ہاتھ میں تلوار آئی تو اس ماں نے کہا امام اس تلوار سے آپ کیا کریں گے امامِ عظم نے مسکرا کر بڑی سنجیدگی سے جواب دیا چونکہ بچوں پر بچے اے بچہ ایک ہے اور دعویٰ کرنے والی دو عورتیں ہیں تو کہتی میں ماں وہ کہتی ہے میں ماں اس لئے میں ایک کام کروں گا جب کوئی گواہی نہیں ہے تو میں بچے کے دو ٹکڑے کر دوں گا ایک ٹکڑا تجھے دے دوں گا دوسرا ٹکڑا اسے دے دوں گا تو جو بانج عورت تھی جو بچہ چُرا کر لائی تھی اس کے چہرے پر کوئی اثر نہ تھا لیکن یہ بات جب حقیقی ماں نے سنا تو ہاتھ جوڑ کے کہتی امام مجھے معاف کر دیں میں نے جھوٹ بولا تھا یہ بچہ میرا نہیں ہے یہ بچہ اس کا ہے آپ ایک کام کریں بچہ اس کو دے دیں لیکن میرے بچے کو قتل نہ کریں بس اتنا سننا تھا امام نے بچہ اٹھایا اور اٹھا کر اسی کے ہاتھ میں دے دیا یہ بچہ تیرا ہی ہو سکتا ہے اس لئے کہ اللہ نے ماں کو جو ممتہ کی ہے وہ ممتہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی ہے ایک ماں کی ممتہ کا یہ عالم ہے تو جو اللہ سب سے درجا اپنے بندوں سے پیاد دیتا ہو اس کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا ہر ایک کو ملانا مشکل ہے اللہ کو ملانا آساب ہے نہ دانو تم سب کو ملانے کے شکر میں میرے اللہ کو معراج کر رہے ہو تم نے سب کے لئے وقت مکنا رب کے لئے وقت نہ مکانا تم نے سب کے لئے آفسوں بہائے اللہ کے لئے آفسوں بہائے تم نے سب کے لئے قربانیاں نہ دیں اللہ ہو اکبر یہ دکان کی محبتہ جو آج لاحق پر تمہیں مسجدوں سے دور کیے ہوئے ہیں یہ دوست اور یاروں کی محبت تو تمہیں اللہ سے دور کیے ہوئے ہیں مجھے بتاؤ تو سوئی یہ یاروں کی محفلے کب تک ہوگی یہ دکانوں کی بہارے کب تک ہوگی یہ یاروں کی کتارے کب تک ہوگی یہ جھوٹے محبت کے دعوے دار کب تک ہوں گے نادان جب تمہیں موت آئے گی تو سارے یار بھی تمہارے جنازے پر نہ آئیں گے ہر دوست بھی جنازے پر نہ آئے گا مطلب کے یاروں میں اتنے الجھے کہ اس یار کی یاری بھول گئے بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے اے انسان تو نے دھوکے باز دوستوں سے دل لگایا اور جو تیرا حقیقی یار تھا جس نے ماں کے پیٹ میں تیری پرورش کی تیری پیدائش سے پہلے جس نے ماں کے سینے میں تیرے لیے گزہ پیدا کی تو نے اس خدا کو کتنا منایا تو نے رات کے تین تین بجے تک زنا کی تصویریں دیکھی لیکن کبھی رات کے آخری پہر دو رکت نماز پڑھ کے اس کی بارگاہ میں تجھے توبہ کا موقع نہ ملا اول آخر جس کی رحمتوں کی کہ تجھے احتجاج ہے اور تم محتاج ہے تو نے کبھی اس کی بارگاہ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش نہیں کی اشرف المخلوقات کہنانے والے انسان ہوائی جہازوں میں پرواز کر کے اترانے والے انسان اونچے اور کنتی لباس پہن کر کے اکڑنے والے انسان تیری زندگی کا مقصد تو یار منانا تھا غالب کہتے ہیں دبایا مجھ کو ہونے نہیں نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا سارا جگڑا تو ہونے کا ہے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا نہ میں ہوتا تو خدا ہوتا وہ بندہ کس کو کہتا اور وہ کس کا خدا ہوتا فا احباب تو عرفہ کہہ کر اس نے تیری عظمت کے دنکے بجائے لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم کہہ کر اس نے تیرا چیرہ سجایا اور کنڈیشن یہ رکھی سب تجھے دیا کچھ نہیں چاہیے بس مجھے منا لے اور منانا اتنا آسان کہ جب سب سو رہے ہیں ہو تو دو رکت پڑھ کر کے گڑ گڑا لے ارے اوروں کے ہاں حال یہ ہے اقبال جرم کرو تو سزا ہو اس کے یہاں اقبال جرم کرو تو معافی ہو جائے جرائیم کا اقرار کرلو تو وہ معاف کر دے اور گندگی کی پستی سے نکال کر توبہ کی برکت سے تمہیں فرشتوں سے بلند کر دے کیا شان ہے اس کی ہم نے سب کو منایا اسے نہیں منایا دوستوں نے کہا اتنے وقت تک میرے لیے جگنا تو جگتے رہے کبھی اس کے لیے بھی جگے بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چر یار منع لے ورنہ بازی لے گئے کتے اے بلے شاہ اگر تُو نے خدا منع لیا تو ٹھیک ہے اور خدا کو نہ منع سکا تو تجھ پر تو کتے بھی سبقت لے گئے کتے آگے ہو گئے تُو پیچھے ہو گیا کیوں اس لیے کہ مالک کتے کو ایک روٹی دیتا ہے کتہ مالک کا در چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا دنڈے پڑتے پھر بھی در نہیں چھوڑتا اور وہ کریمہ میں سب کچھ دیتا ہے ہم اس کا در چھوڑ کر بٹک رہے میرا اللہ فرماتا ہے مومن کی پہلی صفت اتا عبون وہ توبہ کرنے والے اور جب بندہ توبہ کرتا ہے کیسا کریم ہے ایک حدیث مبارکہ پڑھنے چلا تھا لیکن بات نکل آئی کیسا کریم ہے یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی جوان اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو چالیس دن تک نور کی کندیل آسمانوں میں روشن کرواتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ آج جوان نے توبہ کی ہے اس خوشی میں یہ کندیل جل رہی ہے اللہ کو جوان بھی پسند جوانی کی توبہ بھی پسند اور کیسے کیسوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کو کتنے بلند مقام عطا کر دیئے بس ایک بات اذ کر کے آگے بڑھتے ہیں دوسری صفت کی طرف ایک ڈاکور ہے جس کا نام فوزیل ابن عیاز ہے اللہ ہو اکبر دکیتی کا عالم یہ ہے کہ علاقہ فوزیل کے نام سے ڈرتا ہے بگداد کے گرد و نواہ میں کوئی بندہ رات کے وقت سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن میرے اللہ کی شان ہے جب کسی کو راستہ دینا چاہتا ہے تو بہانے پیدا کر دیتا ہے کبھی ایسی محفلوں کے بہانے اور کبھی کبھی محفلوں کے بہانوں سے زندگیاں بدل دیتا ہے اور کوئی محفل میں نہ آئے نہ آئے تو کسی کو بھیج کر کے اس کی زندگی بدل دیتا ہے غم سبی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب وہ کریم چاہتا ہے اپنے قریب کرنا تو کر دیتا ہے درمیان میں بات یاد آئی تو عرض کروں حارن رشید اپنے وقت کا بادشاہ تھا حضرت بحلول دانا وقت کے مجزوب ولی تھے اتنے بڑے ولی تھے کہ بڑے بڑے عیمہ ان کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے مجزوب تھے دیوانے تھے حارن رشید کی تمنا تھی کسی وقت تو بحلول دانا میرے گھر آئے لیکن حارن رشید کے گھر حضرت بحلول دانا جاتے نہیں تھے اس لیے نہیں جاتے تھے اس لیے کہ جس کو یار کی معرفت مل جاتی ہے اسے بادشاہوں کی چوکھٹ سے کام کیا ہے بادشاہ حقیقی جس کا ہو گیا من کانا للہ کانا لہو لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے حارن رشید وہاں جایا کرتا تھا حضرت بحلول دانا نہیں آتے تھے بہت کوششیں کی دعوتیں دیں بحلول دانا نہیں آئے ایک دن حارن رشید نے کہا کپڑے کا تھان زمین پہ ڈال دو بحلول دانا اپنی دیوانگی میں گزریں گے تو کپڑا اٹھا لینا اور سب مل کر اٹھانا اور اپنے محل کے اندر بحلول کو بلا لینا کپڑے کا تھان ڈال دیا گیا روزانہ کے معمول کی طرح حضرت بحلول دانا جو ہے اپنی دھن میں دیوانگی میں مستی میں جا رہے تھے کپڑے پر پیر رکھا اوپر کی طرف فوج کھڑی تھی جلدی سے کپڑا سمیٹا اور اوپر کی منظر میں بحلول دانا کو بلا لیا بادشاہ حارن رشید کے سامنے کھڑا کر دیا انہوں نے بحلول سے کہا بحلول بلا کر نہیں آئے ہم نے کیسے اٹھوایا حضرت بحلول دانا چھپ رہے حارن رشید کو بہت سے سوالات پوچھنے تھے انہیں دیکھ کر سب بھول گیا ایک سوال یاد آیا بابا یہ بتائیں اللہ تک کیسے پہنچتے ہیں بس ایک بات بتا دے اپنا بیڑا پار ہو جائے گا حضرت بحلول دانا نے مسکرا کر کہا اللہ تک پہنچتے نہیں ہیں حارن رشید جیسے تُو نے مجھے اٹھوایا ہے ویسے خدا اپنے کرم سے اٹھوا لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر دیتا ہے کوئی پہنچ نہیں سکتا جب وہ بلانا چاہتا ہے تو ڈاکووں کو بھی قطبیت عطا کر دیتا ہے اللہ چولوں کو بھی بلایت عطا کر دیتا ہے انسان پوری زندگی مسلے پر گزار دے اور وہ نہ چاہے تو بندے کو دو رکت کا سواب بھی نہیں ملتا اور اگر اللہ چاہے تو ایک سجدے کی برکت سے اللہ مقام بلایت عطا کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ حالات پیدا کرتا ہے اور بہانے سے قرب عطا کرتا ہے اللہ اکبر فوزیل کی ڈکیتی کے چرچے بہت دور دور تک ہیں اور کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا ایک قافلہ آیا ہے اور وہ لوگ جانے کی تیاری کرتے ہیں لیکن اس میں ایک قرآن کی آیت پڑھنے والا آیت پڑھ رہا ہے کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں بس ہی کہ ایک آیت نے اثر کر دیا دل پر اور فوزیل پکارنے لگے بلکل وہ وقت آ گیا ہے بلکل وہ وقت آ گیا ہے سیکڑوں کی جان لینے والا فوزیل سیکڑوں کو قتل کرنے والا فوزیل توبہ کے لیے کہاں کھانے کعبہ نہیں توبہ کے لیے کہاں کسی مقبول بندے کی چوکھٹ نہیں بلکہ جہاں کھڑا ہے وہی سچے دل سے دو آنکھ میں آنسو آ گئے اور دل لرزنے لگا اور یوں کہتا ہے وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا توبہ 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 بس توبہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے اور فوزیل نے توبہ کی چند قدم آگے بڑھے آ کر کے ساتھی کہتے ہیں لوٹنا نہیں ہے قافلے کو کہ میں توبہ کر چکا ہوں اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اسی سراغ سے دودھ کے کترے واپس نہیں جا سکتے ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر گناہ کی طرف نہ جائے چہرے سے آنسو نکلنے کے بعد جو آنکھ سے آنسو چہرے پہ آتے ہیں دوبارہ اسی رستے سے پھر آنکھ کے اندر آسو نہیں جا سکتا اسی طرح گنہگار گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اسی راستے نہ جائے اور سن لو جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کو واپس گناہ کی طرف ماحول کھیشتا ہے اس کی آزمائش اور اس کا امتحان ہوتا ہے لیکن وہ بندہ جب سچی توبہ کر لے تو پھر وہ کبھی اس طرف لوٹ کر نہیں جاتا پھر خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے یاروں نے کہا چل فضائل اتنا بڑا کافنا مانو دولت لے کر کے وہاں موجود ہے فضائل نے کہا میں نے نہیں جانا میں توبہ کر چکا ہوں اتنا سننا تھا دوستوں نے کہا گناہ کے معاملے میں سردار تھا توبہ اکیلے اکیلے کیسی اگر تو نے توبہ کی ہے تو ہم بھی تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد فیر جو ہے سب اپنے اپنے گھر کا راستہ لیتے ہیں فضائل بھی چلا لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے چلو چلو جلدی سفر مکمل کرتے ہیں کوئی کہتا تھا نہیں نہیں یہاں فضائل جیسر داکو رہتا ہے اور وہ ہمیں لوٹ لے گا فضائل کا اصول یہ ہے وہ یوں ہی نہیں لوٹتا وہ پہلے قطر کرتا ہے اور اس کے بعد لوٹتا ہے اس کا اصول یہ ہے اگر بغیر قطل کے لوٹ لوں بغیر مار پیٹ کے لوٹ لوں یہ تو بغیر محنت کی کمائی ہوگی اس لئے پہلے ماروں گا پہلے قتل کروں گا پہلے قطل کروں گا اس لئے نہ جانا مال بھی جائے گا جھان بھی جائے گی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے فضائل نے آسمان کی طرف دیکھا اللہ لوگوں کے دل پر میری یہ دہشت پیٹ گئی اور اس کے بعد رونے لگے اور قافلے والوں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں قافلے والوں اٹھو اور اٹھ کر کے جاؤ جلدی سے سفر پہ کر لو قافلے والوں نے کہا نہیں اے اجنبی تجھے نہیں معنوم کہ فضائل چال بھی لیتا ہے فضائل مار بھی لیتا ہے وہ ہمیں لوٹ لے گا اس وقت تو فضائل کی آنکھوں میں آسو تھے فضائل جواب دیتے ہیں اب فضائل لوٹے گا نہیں وہ تو خود لوٹ چکا ہے اب وہ لوٹنے کے قابل نہ رہا اتنا سننے کے بعد لوگوں نے کہا فضائل لوٹ چکا ہاں فضائل لوٹ چکا جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہی فضائل ہے اب فضائل لوٹے گا نہیں وہ تو خود لوٹ چکا ہے اور گفتات کر رکھتے ہیں زہر میں پہنچے لوگوں پر تہیسٹ ہے جو سامنے دیکھتا ہے در کر ہٹ جاتا ہے فضائل نے فیسکا کر لیا کہ اب میں مقدت المکرمہ جاؤں گا اور وہاں جا کر کے قابل کی مجاوری کروں گا قابل کی مجاوری کی ہے اور فضائل نے چب عیم حدیث پر محنت کی دو لاکھ حدیثیں زبانی یاد کر لی فضائل ابن آیاف نے اور اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ اللہ اکبر فضائل ابن آیاف جب دنیا سے گئے تو گزرگوں نے سرمایا آج دنیا سے اللہ کا خوف اٹھ گیا فضائل نہیں اٹھا اللہ کا خوف اٹھ گیا اس طقوے میں آپ نے زندگی گزارنا غریب نوازوں غریب نواز کے پیروں کے پیر بن گئے غسل عظم دستگیر کے پیروں کے پیر بن گئے سچی توبہ اس منزل پر پہنچا اس کے بعد دوسری منزل العابدون جب توبہ سے گناہوں کی کھیتی جلا دی تب اس میں دوسرا بیش تو بھونا پڑے گا اس لیے قرآن کیسی ترتیب بیان کرتا یہ دل کے اندر گناہ کی کہ کاتی لگے ہوئے ہیں اسے توبہ سے جلا دو کیونکہ آپ لوگ تو کسان آپ میں کے بہت سارے لوگ باغات کرتے ہوں گے کھیتی سے آپ لوگ واقف ہے یہ دل بھی ایک طرح کی کھیتی ہے اس میں جب کاتے لگ گئے تو لگا دو توبہ کی آگ اور اس کو پھر جب وہ کھیتی جل جائے گی تب نئے بیج بونا ہے تو کون سب بیج بویا جائے العابدون توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو گئے تو عبادت کرو اب یہ عبادت کا مفہوم بڑا وسی ہے توجہ اگر آپ کی یہ توہرس کروں گا حالانکہ اسی ایک بات پر گفتگو تمام ہو جاتی لیکن اشارے دے کر کے بڑھنا ہے عبادت کسے کہتے ہیں عبادت صرف رکو نہیں سجدہ نہیں صرف تلاوت نہیں صرف صدقہ نہیں صرف زکاة نہیں عبادت کا جامع مفہوم اگر پیش کروں تو ایک ہے کسی کام کو اللہ کی رضا کے لئے کرنا یہ عبادت ہے کسی کام کو ہاں اگر آپ بیت الخلا میں اس نیت سے جائیں کہ میں حضور کی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو جتنی دیر بیت الخلا میں بیٹھیں گے اتنی دیر آپ کو عبادت کا ثواب لے گا اور اگر آپ مسجد میں دکھاوے کے لئے جا رہے ہیں تو جتنی دیر مسجد میں آپ بیٹھے رہیں گے اتنی دیر آپ گنہگار ہوں گے عبادت ہے اللہ کی رضا کے لئے کام کرنے کا چاہے جو جائز کام کرے عبادت ہے ایک بات یہاں یاد آتی ہے دو بزرگوں میں ولیوں میں آپس میں دوستی تھی ایک بزرگ مالدار تھے دوسرے توقل پر زندگی گزار رہے تھے ان کے گھر کا کھانا اس بزرگ کی کٹیاں میں پہنچتا تھا ایک دن بزرگ نے لوزانہ کے معمول کی طرح اپنے خادم کو کھانا دیا کہ بیٹے لے جاؤ وہ جو اللہ والے میرے دوست ہیں وہاں کھانا پہنچا دو یہ کھانا لے کر کے چلے واپس لوٹے حضرت جس پل سے گزر کر کے جاتا تھا بار آئی ہے پل ٹوٹ گیا کوئی کشتی نہیں کیسے جاؤں کا بیٹے جانا دریا سے کہنا کہ جس نے ساری زندگی کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا اس بندے نے مجھے بھیجا ہے مجھے دریا راستہ دے یہ مرید خادم سچے لوگ تھے آج کل کے جیسے لوگ نہیں اس لئے کہ آج کل کے لوگوں کا حال تو یہ ہے اس نے یہ کہہ دیا تو بھی ہاں اس نے یہ کہہ دیا تو بھی ہاں کسی بزرگ سے ہم نے سنا تھا فرماتے ہیں آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے گائے بچہ دیتی ہے ہاں بیل بھی دیتا ہے ہاں گائے دودھ دیتی ہے ہاں بیل بھی دیتا ہے ہاں یہ حال ہے لوگوں کا ہاں میں ہاں ملاو اللہ کی رضا نہیں حق گوئی نہیں بس جیسا ماحول ویسے گاؤ یہ حال ہو گیا ہے اس لئے ایمان بھی کیا ایمان بہا جس کی محفل میں گئے کسی نے تقریر کی حضور کو علم غیب ہے ہاں ہے نعرے اس پہ بھی لگ گئے کسی نے کہا کہ نہیں ہے تو اس پہ بھی نعرے لگ گئے کہ نہیں ہے یہ لوگوں کا حال ہے جیسا دیس ویسا بھیس ارے نادان ایمان اس کا نام نہیں ایمان تو نام اس کا ہے کہ انگارے پر لٹایا جائے جو عقیدہ ہے بابانگ دوحل اس کا اعلان کیا جائے کیا تم نے بلال سے نہیں سیکھا کیا تم نے جناب خبیب سے نہیں سیکھا یہ وہ صحابہ ہے جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا اور اسلام کے خلاف ان کی زبان سے بولیاں بلوانے کی کوشش کی جاتی ان کی چربی سے انگاریں کجلا جاتے لیکن یہ حق کے سوا کچھ نہیں کہتے جب تک مسلمان اس طرح کا مومن تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کی بولی بولتا تھا وصول پاک کی رضا کی بولی بولتا تھا اس کی نگاہیں اٹھتی تھی تو اللہ ہو اکبر لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی تھی اور آج کے مسلمان کا حال یہ ہے چار بار بھی استسکہ پڑے تو بارش کا نزول نہیں ہوتا اس لئے کہ ایمان میں وہ پکتگی نہ رہی ایمان کے اندر وہ پکتگی نہ رہی اسی لئے تو اقبال نے کہا ہے کہ وہ نہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں اور نہ وہ شوق میں رہی سوزیاں نہ تو گزنوی میں تڑپ رہی نہ تو خم ہے ذلفِ آیاز میں کچھ نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ اب وہ جو تھے وہ قبروں میں سو رہے ہیں جن کے عشق میں گرمیاں تھی جس کے شوق میں شوقیاں تھی سوز تھا جہاں تڑپ تھی جہاں دل کی گہرائی جاتی وہ بندے اب قبروں میں آرام کر رہے ہیں اب اگر ان میں ڈھوننا بھی ہے تو آپ انگلیوں پہ گر سکتے مسلمانوں یقین پیدا کرو اور جب تک یقین پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان کی لذت اور حلاوت نہیں پاسکتے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ خادمہ مریض سچا تھا پیر نے کہا جا کر دریا سے کہنا جس نے ساری زندگی اپنی بیوی کو ہاتھ نہ لگا اس نے کہا یا میری راستہ دے دے سوچا تو تھوڑی دیر کے لیے میرے پیر نے اتنا بڑا جھوٹ زندگی کا بولا چار چار پانچ پانچ بچے گھر میں پل رہے ہیں اور کہتا کہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن دریا کے پاس کھڑے ہوگی کہا اوہ دریا راستہ دے اس نے بھیجائے جس نے پوری زندگی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا دریا دو حصوں میں تقسیم ہوا وہ گزر گئے جا کے ان کے دوستوں کو کھانا دیا پورا کھانا وہ کھا گئے اللہ کا شکر ادا کیا کہا ادھر سے تو یہ بول کے آیا تھا ادھر سے کیا بول کے جاؤں تو کہا کہ بیٹے جا کے کہنا جس نے ساری زندگی کبھی ایک لکمہ نہیں کھایا اس نے مجھے بھیجا ہے مجھے راستہ دے کہا یہ تو اس سے بڑا جھوٹ اس لیے کہ اگر پیر نے ہاتھ نہیں لگایا بیوی کو تو دوسرے شکوک اور شبات اور سوالات کے جوابات پیدا ہو سکتے ہیں ان کے نصحی تو کسی اور کے اس طریقے سے کوئی معاذ اللہ کہہ سکتا ہے لیکن یہاں تو بالکل سامنے ہیں وہاں تو غیبی پردے ہیں نصف پر اور یہاں تو بالکل لکمے کے لکمے میرے سامنے کھایا کھانا پورا ختم کیا اور کہتے ہیں ایک لکمہ نہیں کھایا اور کہا کہ حضرت یہ بول کر تو جاؤں گا لیکن مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ تو بارحال جھوٹ ہے کہا جاؤ تو صحیح وہاں جا کے کا دریانے رستہ دیا گزر گئے پیر کے پاس پہنچے حضرت دونوں نے جھوٹ کا لیکن حیرت اس پر ہے کہ جھوٹوں کی بات دریانے مانا کیسے یہ بامنہ میرے سمجھ میں نے آیا پیر نے بتایا بیٹے ہم نے اپنی بیوی کو ہاتھ اپنی نفسانی خواہش کے لئے نہیں لگایا اس اللہ کا حکم ہے اس کی رضا کے لئے قریب گئے اللہ نے بچے بھی دیا تو ہم اپنے نفس کے لئے نہیں گئے تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گئے تو وہ بھی عبادت ہو گیا اور اس نے جو کہا کہ ایک لکمہ نہیں کھایا تم کھاتے ہو پیٹ بھرنے کے لئے اور نفس کی تسکیل کے لئے اور وہ اللہ والا کھاتا ہے مولا کے حکم پر عمل کرنے کے لئے جسم میں طاقت پیدا ہوگی تو اللہ کی عبادت کروں گا تو تیرا کھانا کھانا ہے اس کا کھانا بھی اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کی رضا کے لئے جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہے اور جو اللہ کی رضا کے لئے نہ کیا جائے تو نماز بھی پھر تجارت ہے عبادت اللہ کی رضا کے لئے ہے اور تجارت اپنے مقصد کے لئے ہے امام عشق و محبت نے الملفوظ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اللہ کی رضا کے لئے بس وہی عبادت اور جو اس سے ہٹ کے وہ تجارت ہے نماز بھی تجارت ہے اور دکان بھی عبادت ہے اگر دکان حلال کے لئے اللہ کے حکم و پیامل کے لئے بیٹھے ہو تو دکان کی تجارت بھی عبادت اور اگر نماز اس مقصد کے لئے جا رہے ہو کہ میں مالدار بن جاؤں وہ عبادت نہیں وہ تجارت امام ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک بحروپیہ تھا جو بحروپیوں کی نسل چلی آ رہی تھی اور وہ بحروپیہ حضرت اورنگزیب کے دربار میں اکیے لگا حضرت میں بحروپیوں میرے باپ دادا تمہارے باپ داداؤں کے دربار میں رہتے تھے ایسے روپ بدلتا ہوں کہ کوئی پہچان نہیں پاتا فہاں چل جائے یہاں سے ہمارے دربار میں ایسوں کی ضرورت نہیں اور تُو جو روپ بدل کے آئے گا میں پہچان لوں گا لیکن اس نے کہا اگر نہ پہچانے تو کہ اگر نہیں پہچانے تو تُو جو مانگے گا تجھے دیں گے موہ مانگی قیمت دیں گے وہ روپ بدل کے آتا رہا اورنگزیب پہچانتے رہے ایک دن اس نے آنے ہی چھوڑ دیا اور وہ اس نے کیا کیا روپ جو بدلتا تو ایسا بدلتا کہ وہاں کسی کا شک نہیں جا سکتا سر پہ پگڑی خوبصورت جببہ قببہ اور جنگل میں نماز پر نماز نماز پر نماز مذہب کے لباس سے بڑھ کر دھوکہ دینے کے لئے بڑا کوئی لباس ہوئی نہیں سکتا اسی لئے تو یہ قوم فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اس لئے کہ جو علم غیب پر تقریریں کرتے ہیں وہ بھی جببے اور امامے میں داڑیوں پہ جو منکرین ہیں وہ بھی اسی لباس میں بولی بالی قوم پہچان نہیں رہی ہے یہ لباس بہت دھوکے کی چیزیں لیکن مسلمانوں پہچاننا ہوگا پہچاننا ہوگا اگر نہ پہچانوگے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا جس کو حضور کی تعریف اور عدب کی بات کرتے دیکھو سمجھ جاؤ یہ وفادار ہے اور جس کو حضور کے خلاف بولتے دیکھو سمجھ جاؤ کہ گدار ہے آج لوگ سلام بھی پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر آج لوگ گیارویں کا کھانا کھانے بھی جا رہے ہیں ہماری سنی قوم اتنی بھولی کہ دیکھو اب وہ مزار پہ جانے لگے ہیں اس لئے وہ صدر رہے ہیں وہ بیٹھ کے سلام پڑھنے صدر رہے ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے صدر رہے ہیں یہ گیارویں اور مزار پہ جانا یہ سنیت کی علامت ہے سنیت نہیں ہے مکمل میری ناک میرے چہرے کا حصہ ہے یہ میرا چہرہ نہیں ہے یہ میرے چہرے کا ایک جزو ہے ناک کے بغیر چہرہ ہو سکتا ہے چہرے کے بغیر ناک نہیں ہو سکتی تو گیارویں یہ اہل سنت کی ایک رسم ہے یہ اہل سنیت یہ سنیت نہیں ہے مکمل اگر کوئی گیارویں کرے اور حضور کی بیعد بھی کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا سنی شریف وہی ہے جو حضور علیہ السلام کا باعدب ہے حضور کی توہین سے دور ہے اور رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک جو اہل حق کا قیتہ ہے صدات عظم کا جو اس پہ قائم ہے وہ سنی ہے چاہے وہ ساری زندگی گیارویں نہ کرے چاہے وہ ساری زندگی عرصہ میں نہ جائے اگر وہ رسول اللہ کا وفادار ہے وہ سنی ہے وہی ہمارا ہے مسلمانوں یاد رکھو آج لوگ چہرے بدل بدل کر آ رہے ہیں کسی کے چہرے پر ماز اللہ داڑی کسی کے چہرے پر امامہ کسی کے چہرے پر بھولا پن یہ سب نہ دیکھنا یہ دیکھو کہ کس کی بولی صدیق یا اکبر کی بولی کی طرح ہو کس کی بولی ساروک آدم کی بولی کی طرح ہے کس کی بولی عثمانو علی کی بولی کی طرح ہے کس کی بولی گوشو کھاچا کی بولی کی طرح ہے کس کی بولی بابا ملک رہان کی بولی کی طرح ہے کس کی بولی مقدوم محیبے کی بولی کی طرح ہے کس کی بولی امام احمد رضا کی بولی کی طرح ہے وہی سبتا ہے اور جو وہ بولی نہیں بولتا چاہے کسی نماز لائے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا سوابی آزب کی بولی ہو صحابہ کی بولی تو یہ تھی وہ حضور کو یا رسول اللہ کہتے تھے صحابہ کی بولی تو یہ تھی کہ وہ نماز میں حضور کا چہرہ پکتے تھے ہاں اور آج تو کہا جاتا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو گدی اور بیر کا خیال بہتر ہے اور نبی کا خیال بتر ہے یہ بولیاں بولی جاتی ہے کتابوں میں لکھا جاتا ہے ایمان کی حفاظت کرو اور اس سرزمین پہ بسنے والوں جب علماء حق تمہیں کہتے ہیں دماغ میں نہیں آتی ہے یہ تفرقہ بازی کی بات نہ کیا کرو یہ فرقہ واریت نہیں ہے یہ قرآن کی تعلیم قرآن کی تعلیم ہے اور اپنے نبی کی شاہر کیا ہے علامہ قاضی سنہ اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بدر کے میدان میں حضور سید عالم جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے توجہ فرمائے میں اپنے عنوان کی طرف آوں گا لیکن بتاؤں آج کل حضور قوام انسان کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے وہ تو ہماری طرح نبی کو ہماری طرح کہنا یہ کفر ہو سکتا ہے کیوں؟ اس کی وجہ بتایا اگر آپ کسی عالم کو کہے کہ یہ میری طرح تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں کیا؟ ایک تو یہ کہ میں بھی عالم کوئی کسان کہے کہ میں عالم کی طرح تو اس کا ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ میں بھی عالم اور اگر ماز اللہ یہ مطلب نہیں تو دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ عالم نہیں بلکہ میری طرح یہ بھی کسان تو اگر تم نبی کو اپنی طرح کہتے ہو تو در پردہ تم اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہو اور اگر اس میں یہ معنی نہیں نکلتا اور نبی کو اپنی طرح کہتے ہو تو جیسے میں گہرے نبی ویسے یہ بھی گہرے نبی ماز اللہ تو حضور کی نبوت کا انکار ہوا تو پھر گنام احمد قادیانی کا قصور کیا تھا اگر آپ نے در پردہ دفنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ قادیانی سے پیچھے تو نہ رہے اور اگر آپ نے حضور کو اپنی طرح کہہ کے گہرے نبی کہا تو ابو جہل سے پیچھے نہ رہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں ہماری طرح ہم کہتے ہیں کس ظاہر میں ارے تجھے دیکھ کر کوئی نماز ہی نہیں ہوتا ان کے ظاہر جو دیتے ہیں لوگ صحابی ہو جانا دیتے ہیں ان کا ظاہری تو صحابی بناتا ہے ان کا صحابی صحابی بناتا ہے ارے جو ان کو دیتے ہیں خدا ان کو کس کی آج سے دیتا ہے جو آنکھیں ہیں میں میں لکھائے محمد اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے تو یہ آیت آیات متشابہات میں سے ہے اور آیات متشابہات سے مسائل اخذ نہیں کیے جا سکتے اس کی مراد اللہ پر چھوڑی جاتی ہے اس لیے آیات متشابہات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا اگر آیات متشابہات کو دلیل بناتے ہو تو فیر کلو من علیہ فان ویبکا واجہ ربی کا ذل جلال علیہ ورکرام واجہ اللہ کا ترجمہ کیا کروگی اررح ماتو علیہ ورشستوہ تو اس طور کا ترجمہ کیا کروگی یہ کیا کہاں سے لائے ہو اس لیے آیات متشابہات میں اس سے مان آخذ کرنے والے اور مسائل لکاننے والے گمراہ ہیں وہ اللہ کی مراد ہے اللہ پہ چھوڑ دو ارے میری مراد جب تم میرے دل کی نہیں جان سکتے تو خدا کی مراد تم کیسے جان سکتے ہو اسی پہ چھوڑ دو جو اس کا فرمان ہے واجہ اللہ معلوم ہے اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم استواء کرنا معلوم ہے اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ید اللہ معلوم ہے اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم اسی طرح قُلْ اِنَّ مَعَنَا بَحْشَرُمْ مِثْلُكُمْ پر ایمان ہے لیکن مِثْلُكُمْ کیا کیا مطلب ہے یہ اللہ جانتا ہے اس کے رسول جانتا ہے تو حضور کو اپنی طرح لوگ کہنے لگے اتنا خطرناک ہے یہ جملہ اور حضور کی شان کیا حضور نماز پڑھا رہے ہیں بد رکی ہے میدان میں جنگ ختم ہونے کے بعد اور نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور مسکرہ رہے ہیں حضور نماز پڑھاتے یہ علامہ قاضی صلی اللہ پانی پتی لکھ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں نماز ہو گئی دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے کیا شان والا رسول ہیں حضور نماز میں مسکرہ رہے ہیں وہ رسول جس کی نماز میں حالت یہ ہے کہ سینے سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے پکی ہوئی ہانڈی سے آواز نکلتی ہے آج وہ رسول مسکرہ رہا ہے نماز میں جنگ کے بعد مسکرہ رہا ہے نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا آقا نماز میں کیوں مسکرہ رہے تھے اب بتائے امام مسکرہ رہا ہے یا ہس رہا ہے یا رو رہا ہے یا ادھر دیکھ رہا ہے یا ادھر دیکھ رہا ہے پیچھے کے مسلی کو معلوم ہوگا بولو نہیں پھر صحابہ نے کیسے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ نماز میں بھی حضور کا روخ ودبہ دیتے تب ہی تو پتا چلا حضور مسکرہ رہے ہیں ارے مسکرانے سے ہوت حرکت کرتے ہیں بغیر دیکھے پتا ہی نہیں چل سکتا حضور مسکرہ رہے ہیں صحابہ نے پوچھا کیوں مسکرہ رہے ہیں اب آقا اس سے پردہ اٹھاتے مسکرانے کی وجہ کیا ہے آقا فرماتے ہیں بدر کے میدان میں جب میرے ہاتھ میں تلوار آئی تو میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا محبوب تلوار لے کر آیا ہے اب تسبیح اور مسلح کا وقت نہیں حبیب نے تلوار اٹھائی ہے تو تم بھی تلوار میں کر میدان میں پہنچو صحابہ فرشتوں کو سب سے نفرت اگر کسی چیز سے ہے تو جھگڑے فساد سے جھگڑا کرنے سے فساد سے انہوں نے کہا تھا اللہ تم اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خونڑیزی کرے گا ان کا کام کیا ہے نحنو مصفحو بحمدکا ونو قتیس ان کا کام تو تسبیح اور تحلیل ہے وہ تلوار سے پیار نہیں کرتے لیکن حبیب کی شان یہ ہے جنہیں خون ریزی سے نصرت ہے اور تسبیح اور تحلیل پر ناز ہے قدرت کہہ رہی ہے جب جب کبھی تسبیح پر رہا تھا ہمیں نسبی سے پیار تھا اور تسبیح عبادت ہے لیکن جب میں کوئی تلوار اٹھائی ہے تو تلوار اٹھائی سے پڑی عبادت اس وقت تو وہ ہی نہیں سکتی جبریل ہی تو بھی جائے گا مقائد تو بھی جائے گا فرشتے تو بھی جائے گا عبادت نام ہے تیری خلی میں آنے جانے کا تسبیح میں ریاضت اس کو کہتے ہیں شبان اللہ مارو تدب مارو مسالت مارو مسالت جو حبیر کرے گا وہ عبادت ہے وستق بلا مکانہ من القافرین شیطان اکڑ گیا اللہ نے اسے کافر بنا دیا اور لیکن ارے آسمانوں پہ اکڑا تو کافر ہو گیا کعبے کے سہن میں اکڑنا کتنا بڑا کفر ہوگا آسمانوں پہ اکڑ کے کافر ہو گیا لیکن مصطفیٰ کعبے کے سہن میں اکڑے اکڑ کر چلے تو اللہ نے قیامت تک کہا ایسے ہی چلنا ہوگا ہائے ہائے وہ آسمان پہ اکڑے تو کافر ہو جائے اور مسلمان اکڑنے کے لیے سہنے کعبہ میں جاتا ہے پتا چلا نہ اسے اکڑنے سے پیار ہے نہ اسے جھکنے سے پیار ہے حبیب جب سینہ تان لے تو سینہ تاننا عبادت ہو جاتا ہے اور حبیب گردن جھکا دے تو پھر جھکنا عبادت ہو جاتا ہے اسے تو پیار حبیب تیری عطاق سے ہے تو چھوکرے گا وہ اسی کو عبادت بنا دے گا آقا کریم کے گناموں آقا فرماتے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ بدر کے میدان میں فرشتے آئے تھے جبریل بھی آئے وہ ہمارے ساتھ لڑتے رہے کافروں کے خلاف اب اللہ نے بھیجا جاؤ محبوب کے گناموں کی مدد کرو بولو بھائی اگر کوئی بھیجے کہ جاؤ فلاں کام کرو کام کرنے کے لئے بھیجو تو واپس آنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں جیسے حضور قبلہ میرے صلی اللہ علیہ السلامی کہہ دیں کہ صحیح صاحب جائیے راجہ پور کے اشتماع میں راجہ پور کے اشتماع کا حکم تھا اشتماع ختم اب ہم نہیں پوچھیں گے کہ حضرت اشتماع ختم ہو گیا تو واپس آ جائیں جانے کے لئے حکم ہوتا ہے واپس آنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کام پورا ہو گیا جاؤ راشد صاحب جا رہے ہیں کاری رزوان صاحب نے کہا راشد صاحب کوئی ریلوے اسٹیشن پہنچا دو تو ان کے مبلگ ان اسٹیشن پہنچا دیں گے پھر اسٹیشن سے فون نہیں کریں گے راشد صاحب کو پہنچا دی آ جائیں نہیں کام ہو گیا بغیر اجازت واپسی اب میرے نبی کی شام ہوگی آقا فرماتے جبریل ہزاروں فرشتوں کو لے کر آئے تھے لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو جبریل جانے لگے جب جانے لگے تو پہلے آسمان پہ گئے تو دروازہ ون تھا جبریل نے دستہ دی دروازہ کھولو جبریل اپنے گھر جا رہا ہے اللہ کی طرف سے ندائی جبریل میں نے حبیب کے گلاموں کی مدد کے لئے بھیجا تھا تو تُو بدر سے واپس آ رہا ہے تو میرے محبوب سے پوچھ کر آ رہا ہے یا بغیر پوچھے آ رہا ہے جبریل نے عرض کی اللہ بغیر پوچھے آ رہا ہوں کام ختم ہو جائے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہا جبریل دروازہ کھولے گا نہیں جب تک حبیب سے اجازت لے کر کے نہیں آئے گا جبریل اپنے گھر پہ ہی جا سکتا زمین پہ آنے کے بعد میرے حبیب سے پوچھے بغیر ایسے نبی کو اپنے برابر کہتی یہ شان ہے آقا فرماتے جبریل دستک دیتا ہے دروازہ نہیں کھلتا اور جبریل کو اللہ کہتے ہیں واپس جاتون اللہ نم یلید ولم یولت نم یلید ولم یولت از سمیمہ دیلی آس وہ جسے چاہے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے وہ رب آپ جس کی مثل نہیں جس کی مثال نہیں جو کن کہہ کر کائنات کو پیدا کرے جو محتاج نہیں جو محتاج کل ہے جو محتاج کل ہے اسے کسی کی احتیان نہیں وہ بتا رہا ہے کہ محمد الحسول اللہ کا منطبہ کیا ہے دیشہ اپنی محسی سے ہوں اور جب تک ابھی بھی اجازت نہیں دیتا میں جبریل کو آسمان پہ بھلاتا نہیں آقا کہتے جب جبریل واپس آیا مجھ سے اجازت ماننے کے لیے تو میں نے دیکھ کر نسکرہ دیا کہ خدا نے میری اجازت کے بغیر جلیل کے لیے برمازہ آئے کھولا اس لیے تو میرے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے بالا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہے یہ اپنے نبی کی شان ہے اس نبی کو کہتے ہیں ہماری طرح اور دھوکہ دیتے ہیں کپڑوں سے اور انزویب کو اس بہروپی نے کہا ہم دھوکہ دیں گے اور کپڑے بدل لیے اور راہ تو دیں نماز 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 نہ عبادت جس مقصد کے لئے کی جاتی اللہ اس کو پورا کرتا ہے اور انزویب کو ایک مہین تھی حل نہیں ہو رہی تھی لوگ جو پریشان تھے فوجی آئے حضرت ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہماری سلطنت میں صرف نماز پڑھتے ہیں اور انزویب نے کہا اچھا ہم بھی چلیں گے دعا لینے قوم کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نورانی چہرہ کہتے کسے ہیں یہ ہر صفید چمڑی کو نورانی چہرہ سمجھتے ہیں اگر ہر صفید چمڑی نورانی چہرہ ہے تو بلال کی نورانیت کو کیا روح دوگی کیا لکب توگے کیا الفاظ سے ان کی تعریف کروگی ارے آسمان کا حلال جھک کر میرے نبی کے بلال کے قبول کے برسل دیتا ہے میرے نبی کے بلال کی شان ہے یہ صفید چمڑیاں نہیں وہ نورانیت ہے جب دل کی آنکھیں آتی ہے تو نورانیت پتہ چلتی ہے ورنہ ان ولیوں کی شان یہ ہے اولیائی تحت قبائی میرے اولیاء میری چادریں گیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں انہیں کون پہچانتا ہے کہتا میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا لا یارف ہم غیری میرے سوا انہیں کوئی نہیں پہچانتا آقا فرماتے ان کا حال یہ ہے تمہارے دروازے پہ آئے تو تم بھگا دو جنہیں اولیاء کہتے ہیں دروازے پہ آئے تو بھگا دو مر جائے تو کوئی کندہ دینے والا نہ رہے بیمار پر جائے کوئی اعادت کرنے والا نہ رہے گم ہو جائے کوئی دھونڈنے والا نہ رہے اور شان یہ ہے کہ اگر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے یہ ان کی شان ہے اللہ والوں کی وہاں حال یہ تھا وہ نورانی چیرے والے اور انگزیب بھی گئے اور دیکھا کہ نماز پہ وہ نماز پڑھیں کس سے بات ہی نہیں کرتے اور انگزیب نے گھٹنے ٹیک دے کا حضرت جس کی عبادت کرتے اس کا واسطہ دو بات تو کر لیں وہاں رک گئے جی فرمائیں گھٹنے ٹیک کے کازر دعا کر دیں بس اتنا کہنا تھا اس کی آنکھ میں آسو آگئے اور انگزیب پہچان نہیں میں تو دعا لینے آئے ہوں میری مہم کے لئے دعا کر دیں پگڑی اٹھائی کپڑے اٹھائے کہا پہچانا اچھا بے روپیا ہاں اور انگزیب نے کہا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس لباس میں بھی بے روپی آئے گا لیکن بارال وعدہ تھا نہیں پہچانے گے تو مہمانگی قیمت دیں گے اس وقت تو بے روپی کوئی احساس ہوا اور انگزیب کو دھوکہ دینے کی نیت سے نمازیں پڑھی تو وقت کا بادشاہ گھٹنے ٹیک کر گھٹنے ٹیک کر میرے سامنے کھڑا ہے اگر یار کے لئے نماز پڑھتا تو کیسے مرتبے ملتے ہیں کہا اور انگزیب کچھ نہیں چاہیے ہڑ جائے یہاں سے ارے جب تجھے دھوکہ دینے کی نیت سے نماز پڑھی تو بادشاہ کے گھٹنے ٹیک گئے اگر مولا کی رضا کے لئے پڑھتا تو کیا نہ ملتا اب تو اسی کے لئے عبادت کریں گے عبادت کرو اس کے لئے اس کے لئے عبادت ہے تو عبادت ہے کسی اور نیت کے لئے تو تجارت ہے بلکہ یہاں یہ بھی کہہ دوں علماء بیٹھیں اصلاح کریں گے گلتی کرو جنت کے لئے بھی عبادت کرو تو تجارت ہے جنت کے لئے عبادت کرو تو بھی تجارت ہے عبادت تو بس اس کے لئے ہونی چاہتے ہیں اسی لئے تو مہارابیہ بس رہی ایک ہاتھ میں آگ اور پانی لے کر چلی تو اتنے جلال میں جاری تھی کہا ہوا کیا ہے کہا کہ پانی اس لئے کہ لوگ جہنم کے درس عبادت کرتے ہیں آگ بجھائیں گے اور جنت کی لالچ میں کرتے ہیں وہ جلا دیں گے تاکہ کوئی اس کے لئے کرے نہ اس کے لئے کرے عبادت تو اس کے لئے ہونی چاہیے اور جب اس کے لئے عبادت ہوتی ہے تو دل چمکتے ہیں چہرے چمکتے ہیں پھر اس کے لئے اگر کتنے کو دو کترے پانی بھی پھلا دو تو اسے بھی جنت مل جاتی ہے پھر اس کے لئے رستے سے تکلیف دے چیز ہٹھا دو تو بھی جنت مل جاتی ہے ارے جنت کیا ہے اس کے گھر کی کنیز ہے جب وہ بھی جائے گا تو کیا رہ جائے گا اسی لئے تو سلطان محمود گزنبی کے ایاز کے بڑے چرچے تھے لوگوں کو ہسر کہتے ہیں ایاز 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 کیا ایاز کہا تمہیں نہیں پتا ایاز چیز کیا ہے تمہیں نہیں پتا ایاز چیز کیا ہے کبھی بتا دیں گے سلطان کے یہاں بیٹا پردوہ سلطان نے پورا کمرہ سجا دیا اکاگ اس کی کمرے میں جتنی قیمتی چیزیں ہیں جس پر جو ہاتھ رکے اس کی اشارہ کیا تو سب پوٹ پڑے قیمتی چیزوں کی طرف ایاز کرسی پہ بیٹھا اسے لئے کہ دیکھنے کے لئے بھی نظر چاہیے جوہر کی گج جوہری جانتا ہے سب کو نہیں سمجھ میں آتا کہ جوہر کہتے ہیں کسے جوہر کہتے ہیں کسے وہ جوہری جانتا ہے شوپی اس پریدر ادھر لوگ دوڑے دوڑے سب یہ ہوا جب سب لوٹ چکے تو لوگوں نے کہا ایاز ہم تو تجھے سمجھے تھے بڑا دانہ تو تو نکلا نادان کہ تم لوٹ چکے نا اب دیکھو ہم کیا لیتے ہیں کہ اب بچا کیا ہے جو لیں گے اٹھے محمود کے پاس گئے محمود اپنے الفاظ دھو رہا ہوں کہ اس کمرے میں جو قیمتی چیز پر جو بندہ ہاتھ رکھے گا اس کی ہو جائے گی ایاز نے یہ سنا اور سلطان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ سلطان بتائیں آپ میرے ہو گئے میرے لئے قیمتی آپ ہیں اب بتائیں سلطنت کس کی ایاز کی حکومت کس کی ایاز کی اور بیت المال کا خزانہ کس کا ایاز کا ایک ایاز کو لے کر ساری چیزیں ایک محمود کو لے کر ساری چیزیں ایاز کی ہو گئی بلا تشبیح بلا تمثیر اس یار کو منا لے پوری کائنات تیری ہو جائے گی میرے خواجہ نے یہی کیا جب اس کو منا لیا تو انہا سادر کٹورے میں آ رہا ہے اوٹوں کو کہتے بیٹھے رہنا تو اٹھنے کی حمد نہیں کرتے لوگوں ہم نے سب کو منایا اس رب کو مناو اور عبادت کا معنی یہی ہے اللہ کو راضی کرتے تیسری صفت مومن کی وہ کسرت سے اللہ کی حمد کرتے یعنی زبان سے نعمت ملے تو الحمدللہ دل بھی کہے الحمدللہ اور عمل بھی کہے الحمدللہ حمد کی دل کس میں ہے زبان الحمدللہ کہے دل بھی اس کا اس کی حمد کرے اور عامال بھی اس کی حمد کرے ہم بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پہلے مٹھائیاں باٹھتے ہیں حمد کرنے کی فرصہ نہیں اور اگر زبان حمد کرتی ہے دل حمد نہیں کرتا اور اگر دل حمد کر لے تو عمل حمد نہیں کرتا دیکھیں دولت ملی کتنی دولت ملی زنا کے اڈے پہ جا رہے ہیں یہ حمد نہیں شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں حمد نہیں ہے عمل کا حمد یہ ہے جن چیزوں سے اللہ نے رہ دیا اسے رکھ جاؤ الحمدون اور کہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں قرآن مقدس میں ایک واقعہ ہے ایک شخص تھا جس کا نام بلعم تھا اللہ نے اس کو وہ نظر دی تھی کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے عرشو کو دیکھا کرتا تھا لیکن اللہ نے اس سے نعمتیں چھیل دی اور کتے کی طرح اس کی زبان بٹکا دی پورے واقعہ بتانے کا وقت نہیں بتا ہے اس کی نعمت کو زبان کیوں آیا اس لیے کہ اللہ سے جب پوچھا گیا اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت دی تھی کہ زمین پہ بیٹھ کے وہ عرشو دیکھتا تھا اس کو اسم آزم بتایا گیا تھا جو اسم آزم پڑھ کے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور جس اسم آزم کو پڑھ کے آسمان پہ جاتے ہیں وہ اسم آزم اس کو یاد کر آیا گیا تھا اور وہ زمین پہ بیٹھ کے عرشو دیکھتا تھا لیکن اس کی زبان کتے کی طرح لٹکا دی اور نعمتیں چھین لی کیوں چھینی اس لیے کہ اس نے ہر نعمت پائی لیکن کبھی اللہ کا شکر ادھا نہیں کی ناشکروں سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور آج میری قوم اس رستے پہ چل پڑی ہے اللہ کی دولت پا کر اللہ کی نافرمانی مسجد میں دینے کی بات ہے تو دل چھوٹا سا اور گناہوں کی راستے میں خرچ کرنے کی بات ہے تو دل بہت بڑا فلموں کی راستے ہیروں کی طرح کپڑے ہیروائن کی طرح میری بہنیں کپڑے اللہ نے دولت دی ہے خواتین جب جاتی ہے بازاروں میں فولا اکتر نے فولا ہیروائن نے جو کپڑے فولا سیریل میں پہنے تھے وہ ہمیں دے نادانوں میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں دولت کے بل پہ اترا کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو قدرت دولت دے کر تم سے آنکھیں بند نہیں کرنی ہے قدرت تمہیں دیکھ رہی ہے ان اللہ کانا علیکم رقیبہ نعمتیں پا کر ناشکرہ پن مت کرو ہیروائن کی طرح کپڑے نہ پہنو ہیرو کی طرح کپڑے نہ پہنو رات کی تاریخی کو آبارگی کی راہ پر نہ لے جاؤ ایاشیوں کے لئے اپنی زندگی کو وقف نہ کر دو میرا اللہ سب کو دیکھ رہا ہے اور جب وہ دوری کو ٹائٹ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پناہ نہیں دے سکتی وہ رب ہے جس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کیا وہ رب ہے جس نے فیرون کو دریا میں غرق کر دیا وہ رب ہے جس نے بڑوں بڑوں کی کبروں کے نشان کو بھی مٹا دیا ہم کب تک گناہ کرتے رہیں گے اس لئے لوگو یاد رکھو اللہ کا شکر ادا کرو جب اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرتے ہو میرا اللہ فرماتا ہے لئین شکر تم لازم دن نکن اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو اللہ نعمت زیادہ ادا فرمائے گا الحامدون اس کے بعد فرمے الساححون سیر کرنے والے ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ہے روزہ رکھنے والے جو لوگ مہینے میں کم سے کم تین روزہ رکھتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ کے ان کا شمار ساححون میں ہوتا ہے یعنی روزہ رکھنے والوں اور روزے کی فضیلت تو آپ سب جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں روزہ رکھیں گے تو صحت بگڑ جائے گی آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت من ہو جاؤ ساری دنیا نبی کے خلاف بولے وہ جھوٹی ہے میرے نبی سچے اس لئے کہ ان کے موں سے جو بات نکلی وہ ہوگی رہی انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا اس لئے مہینے کے کم سے کم تین روزے تو رکھنے چاہیے ساححون میں شمار ہوگا اور اس کے بعد فرمایا ار را کے اون رکو کرنے والے مومن کی صفت بیان کی جاری رکو کرنے والے یہ رکو کیا ہے یہ رکو کیا ہے اللہ نے جب نماز باجمات کا حکم دیا تو فرمایا وَرْكَوْمَعَ الرَّاكِئِنِ یہ نہیں کہا وَسْجُدُمَعَ السَّاجِدِينِ کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو بلکہ فرمایا رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو وہ عمل ہے جو شریف امتِ محمدیہ کی خصوصیت ہے امتِ محمدیہ سے پہلے رکو اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا اور رکو کی شان یہ ہے جب بندہ رکو میں جاتا ہے تو اس کے گناہوں کی گھٹری اس کی پیٹ پر رکھ دی جاتی ہے اور جب وہ رکو سے سر اٹھاتا ہے تو گناہوں کی گھٹری زمین پر گر جاتی ہے اور اللہ ہو اکبر جب فرشتے واپس اس گھٹری کو اس کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں پھینک دوئی سے مجھے حیاء آتی ہے جو بوجھ اس کی گردن سے گر چکا ہے واپس اس کی گردن پر ڈال دیا جائے اللہ ہو اکبر رکو کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ورکو مار راکین اس لیے کہ معبودان باطی کی عبادت قیام کر کے کی گئی سجدے کر کے کی گئی لیکن کسی مذہب میں بتوں کی یا معبودان باطی کی عبادت رکو کے ذریعے نہیں کی گئی اللہ نے رکو کا اٹھا کر کے رکھا یہ رکو کسی کے ذہن میں نہیں آیا آج بھی دیکھ لے باطل مذہب کے لو جتنے بھی معبودان باطی کی عبادت اور پرستس کرتے ہیں یا تو کھڑے رہ کر یا تو سجدہ کر کے رکو کر کے کوئی کسی جھوٹے خدا کی عبادت نہیں کرتا رکو وہ خصوصیات امت محمدیہ کی اور پھر فرمایا الراکعون الساجدون سجدہ کرنے والے مومنوں کی شان ہے سجدہ کرتے ہیں اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے ہجابات اٹھا دی جاتے ہیں اس لئے کہا گیا جب دعا قبول قبولیت کی آثار ظاہر نہ ہو دعا کے تو سر کو سجدے میں رکھ کر دعا کیا کرو اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا اور سجدوں کی برکت سے اللہ دل چمکاتا ہے اور چہرے بھی مومن پر فرما دیتا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں یہ مومن کی صفت ہے اب تو کوئی کسی کو نیکی کا حکم دیتا نہیں اور نیکی کا حکم جو دیتا بھی ہے تو وہ برائی سے منع نہیں کرتا اس لئے کہ نیکی کا حکم دینا آسان ہے اور برائی سے منع کرنا مشکل ہے ہم کہیں نماز پڑو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو یہ نیکی کا حکم ہے لیکن اللہ اکبر اگر کوئی بدعقیدوں سے رشتے داری کر رہا ہے ہم دردیں کیسے منع کریں منع کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا ارے تجھے انسانوں کی ناراضگی کا خیال ہے تجھے خدا کی ناراضگی کا خیال نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب میری امہ نیکی کا حکم دینا بند کر دے گی اور برائیوں سے روکنا بند کر دے گی وہ قرآن کے فیضان سے محروم کر دی جائے گی اس وقت اللہ ان کی دعاوں کو قبول نہیں فرمائے گا اور ان پر ظالم حکم رانوں کو مسلک فرمائے گا آج آپ دیکھیں اگر کوئی کے باپ نماز پر رہا ہے تو وہ بیٹے کو نماز کا حکم نہیں دیتا کوئی ماں اگر نماز کی پابل ہے وہ اپنی اولاد کو نماز کی پابل نہیں بناتی امر بالمعروف اللہ اکبر یہ امت محمدیہ کو حکم دیا گیا مومن کی صزد ہے اچھی بات کا حکم دو بری باتوں سے منع کرو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اچھی بات کا حکم دوتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں وہ میری امت میں مجاہدوں سے افضل ہو اور ان کا مرتبہ اللہ کے نزدی شہیدوں سے بھی بھر کر کے ہو اللہ ایسے بندوں کا نکاح جنت میں تین سو ہروں کے ساتھ سرمائے گا آؤ اگر اس پر عمل کرنا ہے تو سنی دعوت اسلامی جیسی آنم کی تحریک موجود ہے اس تحریک سے بابستہ ہو جائے گے تو نیکی پر کا حکم دینے کا موقع بھی ملے گا نیکی کا حکم دینے کا موقع بھی ملے گا برائیوں سے روکنے کا موقع بھی ملے گا یہ تحریک عمر بالمعروف کی تحریک ہے نہیں یعنی المنکر کی تحریک ہے آئیے اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائیے میرے آقا انشارت فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میرے کسی امتی کو گناہ سے بچا لیتا ہے گویا کہ وہ اسلام کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے تو یہ مومن کی صفت ہے عمر بالمعروف نہیں یعنی المنکر نیکی کا حکم دینا بری باتوں سے روکنا ایک مرتبہ ایک صحابی کو میرے آقا میں کئی دل تک نہیں دیکھا پوچھا کہ وہ فلاں صاحب نہیں دیکھتے اس کی حضور وہ گار میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں سرکار فرماتے ان کو بھلا وہ آئے پوچھا تم کیوں گار میں چلے گئے گار میں جانا رہبانیت کی زندگی گزارنے لیے اسلام نہیں حضور گار میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں کسی کو نیکی کا حکم دیتے برائی سے رکھتے لوگ نہیں مانتے آقا فرماتے گار کی ستر سال کی عبادت سے یہاں کی ایک لمحے کی زندگی باتے ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دو برائی سے رو اور سنو اس دور میں تو زیادہ ضرورت ہے اگر اپنی چیخ سے کسی ایک کا بھی ایمان بچ جائے اپنا بیڑا پار ایک صاحب کا ایک بزرگ کا انتقال ہوا انتقال ہوا جب ان کو دیکھا کہ وہ جنت میں پوچھا آپ جنت میں کیسے چھلے گئے تو کہا کہ حضور سے مجھے جو نسبت تھی اس کے صدقے اللہ نے مجھے جنت تطاقی کہا حضور سے تم کو کیا نسبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نسبت چرواہے سے کتے کو ہوتی ہے وہی نسبت مجھے میرے رسول سے تھی کہا مطلب مطلب یہ کہ جب چرواہا بکریاں چراتا ہے بھیڑی اس کی بھیڑے چراتا ہے تو اس وقت وہ کتہ پالتا ہے چرواہا کتہ پالتا ہے تو چرواہا درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے لیکن بھیڑیا یا شیر اور درندے جب آنے لگتے ہیں تو کتے کو ان کی بھو آتی ہے تو بکریاں ادھر ادھر ہوتی ہے تو کتہ بھوکنے لگتا ہے تو اس کے بھوکنے کی آواز سنکر بکریاں دور دور کر اپنے مالک کے پاس آ جاتی ہیں اور وہ بھیڑوں سے اور درندوں سے بچ جاتی ہیں تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے آقا قبر انور میں آرام کر رہے ہیں اور یہ امت دولی بھالی میرے مصطفیٰ کی بکریاں ہیں تو جب لوگ دین کا کچولہ پہن کر ان کا ایمان لوٹتے تھے تو ہم چھیک چھیک کر کے پبلیق کو بچاتے تھے اے لوگو یہ مت کرو ان کے قریب بچ جاؤ ان کے قریب بچ جاؤ ایشہ نہ کرو اس طرح سے ہم ایمان بچاتے تھے الحمدللہ یہ نسمت کام آگئی اور اسی کے صدقے اللہ نے ہمیں جنب میں پچھا دیا تو لوگو یاد رکھو اللہ نے آواز دی ہے اللہ نے طاقت دی ہے اللہ نے زباہ دی ہے حق بولو اگر اپنی وجہ سے کسی کا ایمان بچ گیا تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہو اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو اپنے کسی کو نماز کی دعوت دے اپنی وجہ سے ایک بھی نماز نہیں بن گیا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو ہم کسی کو سچائی کی تلقیل کریں ایک بندہ بھی سچ بولنے والا بن گیا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو امرو بالمعروف نہیں انی المنکر اس کے بعد جو صفت بیان کی گئی تعمرونا بالمعروف و تنہونا انی المنکر اچھی بات کا حکم دینا اور اس کے بعد نووی صفت کا حکم دیا گیا نووی صفت ہے وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا اب وہ اس طرف نہیں جاتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہتے ہو سکے تو تو عورتوں کے کپڑوں کو بھی دیکھنے سے بچا کر کس سے یہ اللہ کی حدیں ہیں عورتوں کے کپڑے بھی مت دیکھا کرو کیونکہ اس سے بھی تیرے دل کی نورانیت اڑتی چلی جاتی ہے ہو سکے تو تو بکری کے تھن بھی بغیر عزر شرعی نہ دیکھا کر اگر تم بکری کا دودھ دھوتے ہو تو بات الگ ہے لیکن اگر بکری کا دودھ دھونے کی ضرورت تم کو نہیں پڑتی تو تم بکری کا تھن بھی دیکھنے سے پریز کرو ہو سکے تو تم گائے اور بیل کے دن کے نیچے کی جگہ بھی بغیر عزر شرعی نہ دیکھو کیونکہ یہ اللہ کی حدے ہیں تم ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے دل کی نورانیت کھوتے ہو مجھے بتاؤ جب بیل اور گائے کے دن کے نیچے کی جگہ دیکھنے سے اسلام روکتا ہے بکری کے تھنوں کو بلا عزر شرعی دیکھنے سے روکتا ہے گائے کے تھنوں کو بلا عزر شرعی دیکھنے سے روکتا ہے عورتوں کے کپڑوں کو دیکھنے سے نامحرم عورتوں کے کپڑوں کو دیکھنے سے روکتا ہے تو جو قوم انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر اور مردوں کو اور عورتوں کو ننگا دیکھتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا مومن کی صفت ہے وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع کر دیا ان چیزوں سے رک جاتے ہیں یہ مومن کی نوی صفت ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ ایک بزرگ کے بچے کی عمر دو سال ہو گئی یعنی سورج گروب ہوا دو سال عمر ہو گئی اب شام ہوئی تو ان کی بیوی ان کے بچے کو دودھ پلانے لگی تو آپ نے فرمایا خبردار دودھ مت پلاؤ کیونکہ بچہ دو سال کا ہو گیا اور اللہ کا حکم ہے کہ بچوں کو صرف دو سال تک دودھ پلاؤ اب تم دودھ نہیں پلا سکتی یہ اللہ کی حدیں ہیں مومن اللہ کی حدوں کی یوں حفاظت کرتے ہیں صحابے کرام جب شراب حرام ہوئی تو انہوں نے شراب کے برطن بھی توڑ دی اللہ کی حدیں ہیں اور آج ہم حلال و حرام میں اللہ کی حدوں میں کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو یہ مومن انوی صفت ہے جب یہ نو صفت پیدا ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو بشہرت دے دو خوشکبری دے دو ارے جسے قرآن خوشکبری دے رہا ہے وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت میں بھی خوش رہے گا نو صفتیں اپنے اندر پیدا کرو توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزے رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے بری باتوں سے منع کرنے والے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے اس آیت میں کہ آئینے میں اپنا چیرہ دیکھو اور یہ نو صفتوں کو یاد کر لو اور اسے اپنے اندر پیدا کر لو اگر یہ کیا اس اجتماع میں آنا کامیاب بیٹھنا کامیاب جانا کامیاب اللہ ہمیں مومن کامل بنا دے دورانِ گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَاغَ السَّلَامُ ہر سنیچر کو بعد نمازیں شاہ سننی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سننی اجتماع ہوتا ہے تاپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سننی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ